موسیقی ہریانہ کی منوہر سرکاہ روزگار کو لے کر کئی بڑے قدم اٹھا رہی ہے سی ایم منوہر لالے پردیش میں بے روزگاری کو لے کر یہ کہا کہ سروے کرنے والی کمپنی کے آنکڑے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن دو ہجار چودے سے اب تک ایم ایس ایمی میں تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار بلا ہے اور بات اگر سرکاری نوکری کی کریں تو اب جلد ہی گروپ سی میں قریب چالیس ہجار تو جلد ہی گروپ ڈی میں بھی قریب بیس ہجار بھرتیاں ہوں گے یعنی کہ پردیش میں نوکرییاں اور روزگار کی کوئی کمی نہیں رہنے والی ایک رپورٹ آپ دیکھیں ہریانہ کی ملوہر سرکار کسی بھی ورگ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ملوہر سرکار کا مقصد ہر ہاتھ کو مجبوط کرنا ہے پردیش کے سبھی یواؤں کو روزگار ملے نوکری سرکاری ہو یا پرائیوٹ یا پھر ایم ایس ایمی کے مادھیم سے روزگار ملے یا خود کا کوئی سکارٹ اپ ہو اس کے لئے پردیش سرکار کی طرف سے آنے کو پہل کی جا رہی ہے ایک طرف جہاں ہریانہ کی ملوہر سرکار یواؤں کی سکل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے تو وہیں سرکاری نوکلیاں بھی نکال رہی ہے اس بارے میں مکہ منطری منوہرلال نے بتایا کہ ہر کوئی سرکاری نوکلی چاہتا ہے سرکاری نوکلی میں پھردیش کے باہر کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جت لیے ہر کسی کو سرکاری نوکلی تو نہیں مل سکتی لیکن وہیں کمزور بچوں کو بھی روزگار ملے اس کے لئے کام ضرور کیا جا رہا ہے یواؤں کی سکل ڈیولپمنٹ کا کام کیا جا رہا ہے ساتھی قیم آئی ای کے روزگار کے آنکڑوں پر مکہ منطری منوہرلال نے یہ کہا کہ یہ آنکڑے تو بار بار بدلتے رہتے ہیں قیم منوہرلال نے یہ بتایا کہ سال 2014 سے اب تک MSME میں 33 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملا ہے اس موقع پر مکہ منطری منوہرلال نے چنڈگر میں یہ کہا کہ گروپ سی کے پدوں کی بھرتی کے لیے سنیوب تفاتریتہ پر اکشہ ہو چکی ہے جس کا پرینام شگر ہی گھوشت ہونے والا ہے اور پرینام آنے کے بعد گروپ سی کے لگ بھگ چالیس ہجار بدوں کو ودگیاپت کیا جائے گا اس کے علاوہ گروپ جی کے لیے بھی بھرتی کے لیے جلد ہی سی ایٹی کی پرکشہ کا آئیجن کیا جائے گا اور لگ بھگ سترے سے بیس ہجار بدوں پر بھرتی کیا جائے گی سی ایٹی پرکشہ کا آئیجن ہر ورش کیا جائے گا جو بھی امیدوار اپنے نمبر میں پلہار کرنا چاہے گا وہ دوبارہ پرکشہ دے پائے گا پیترک ویبسائے میں چلے جاتے ہیں کچھ اپنے پرائیوٹ نوکری میں چلے جاتے ہیں کچھ سرکاری نوکری میں جاتے ہیں ایسے سب کا کچھ کے لیے کر کے اپنا اپنا کام شروع کرتے ہیں یعنی ایک آنکڑا اور بتاتا ہوں وقت میں 2014 سے لے کر اس سمائے تک جو پرائیوٹ انڈسٹری ہے خاص کر کے MSME پچاس زار سے زیادہ انڈسٹری ہماری لگی ہے اور اس کے اندر جو ٹوٹل روزگار اور سو روزگار آٹھ سال میں تیتیس لاکھ اور چھے زار لوگ ان کو روزگار ملا اب یہ تیتیس لاکھ چھے زار سارے ایک دم فریشر ہوں کے ایسا نہیں ہے کوئی سکتا اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں ایک جسا چھوڑ کے دوسرا کا گئے ہوں اس میں چھوڑنے والا نہیں لکھا جاتا جو نیا جڑ جاتا وہ ہے ادیوگ ادیوگ میں ساڑھے بارہ لاکھ ہے سٹارٹ اپ انڈیا سکی میں چار ہزار ہیں سٹینڈ اپ انڈیا میں چار ہزار ہیں پردھانمتری مدرہ یوجنا میں جنہوں نے لون لیا ہے سوڑہ لاکھ پچاسی زار لوگ ہیں لون لیا ہے تو کام کے لیے لیا ہوگا کوئی گھر کے لیے تو نہیں لیا پیشری یہ بھی سواروزگار میں آئے ہیں پردھانمتری سونیدھی میں 38 زار لوگ اب یہ کون ہیں جو ریڈی کھڑی ریڈی بھڑی کھونچے والے 38000 وہ لوگ ہیں سکشم یوہ میں ایک لاکھ اکتہ ہزار لوگ اب یہ ٹھیک ہے سکشم یوہ ایک دم روزگار نہیں ہے لیکن سو گھنٹے کا کام ہے ساڑھے چھے زار یا نو زار پیار ساتہ زار پیار ان کو ملتا ہے تو اتنے لوگوں کو وہ بھی کام ملا ہے سکشم سارتھی یوجنا اٹھتر ہزار انتیو دے اتھان ملے جو مطاروں کے ابھی ہم نے جو ملے لگائے ہیں 34000 وہ ہیں ان کو لون ابھی لے کے دیا ہے تو اس پرکار سے یہ 33000 لوگ اگر 8 سال میں لگے ہیں تو 4 لاکھ ہر سال ہو گئے سرکاری نوکری ایک ہی لاکھ ہے تو سرکاری نوکری میں تو ایک سوال لاکھ سے زیادہ ہو نہیں سکتے ہر سال 20 000 15 000 20 000 ہر کسی کے اپیکشا یہ رہے کہ ہم سرکاری نوکری پرات کریں گے that is not possible اس لیے بیروزگاری کا کوئی عالم ایسا ہو کہ ساری لوگ یہاں بیروزگاری دکھانے لگ گئے اس لیے اس ویشے کو جہاں تک سرکاری نوکریوں کا ویشے ہے جیسے ہم نے common پاتتہ پرکشہ common eligibility test اس کا پرادھان کیا تھا وہ گروپ سی کا اجزام ہو چکا ہے اس کا ریزلٹ آج کلمہ ہی آنے والا ہے ریزلٹ میں کمپنی نے جو ہمیں میسیج میں نے پوچھایا کہ کب آپ گوشت کریں گے تو ان کا ہمارا ریزلٹ جو پرکشہ کا ہوتا ہے وہ تو تیار ہے اب اس میں کچھ آنکڑا انہوں نے ہمارے سے مانگا ہوا کہ ریزرویشن جن کی کٹیگریز کی ہے ان کے کون کون سے رول نمبر ہیں اور اس میں بھی کچھ ان کا پچھلا جو بیک لوگ ہوتا ہے اس کے ساتھ سے ہم کو اس کی پھڑا نشید کرنا ہوتا کہ بھی کون سے بر کے جیادہ جائے کون سے کم جائیں گے کون ایک سرسمن ہے تو کون سے ہوں گے سپورٹس پرسن ہے تو کون سے ہوں گے وہ سارا ڈاٹا ان کو پلد کرا دیا ہے اور مجھے لگتا ہے ایک آدم میں وہ سارا کر کے اور ویب سائٹ پر ڈالیں گے ہر کوئی اپنا نمبر دیکھ کر کے کون ایلیجیبل ہو گیا ہے یعنی سکس شیفٹی پرسنٹ اور فورٹی پرسنٹ کی دو کنڈیشن ہے وہ ایک اس میں ڈالیں گے ہاں شوشو اکنومک وہ بھی ہم کو ان کو دینا ہے کہ جو 5 مارکس 5 پسن مارکس شوشو اکنومک جو جس کا جو پاتر ہے وہ ان کو دیں گے تاکہ اس میں جڑ کر کے پھر میرٹ بنے گی اور اس میرٹ میں اس کے ترنت بات ایٹائزمنٹ گروپ سی کی نکلے گی سی کی ایٹائزمنٹ کے لگ بھگ تیس زار تو ریکویشن ڈپارٹنٹ پرس آگئی ہے چھے زار پولیس کی ہے چھتیز زار اور اس سمیہ تک ازار دوزار بڑھ جائے گی تو اس پرکار سے لگ بک چھتیز اور چالیس کے بیچ میں یہ نوکریاں گروپ سی کی تیجی تی کے لگا ہے تیجی تی کے لگا ہے تیجی تی کے لگا ہے بلکل تک ہے تیجی تی ست تیر تالیس تیسی سال میں جائیں گی گروپ سی کے اس پاترتہ میں سے وہ اگلا جو ریزلٹ ہے اسی میں سے پرکشا ہو جائے گی پھر ہے گروپ ڈ گروپ ڈ کی بھی ایڈرٹائزمنٹ کبھی بھی نکل سکتی ہے کیونکہ اس بھی ریکویشن لگ بھگ سب کی جا چکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ گروپ سی کی نوکریاں گوشت ہونے کے بعد اور گروپ دی کا سیٹی ہو تاکہ یہ لوگ دوبارہ سے جو سی میں چنے جائیں گے یعنی جن کی سیلیکشن ہو جائے گی وہ ان میں پریچھا کے لیے نہ جائیں ورنہ ہر کسی کچھا ہوتی ہے پتہ نہیں سی میں ملے نہ ملے ڈی میں بھی چلے جاؤ تو کم سے کم یہ جو تیس سے چالیس یا چالیس پیتالی ہزار جو نوکریاں لگ جائیں گی ان کو پھر سی میں پریچھا دینے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے باقی لوگ دوبارہ دیں گے تین سال کے لیے یہ جو کومن پاترتہ پریچھا ہے یہ اسی ایک بار پریچھا میں ان کو لگاتار رہ سکتے ہیں ایک سال ہونے کے بعد ان کی میرے تین سال تک لاغو رہے گی امپروو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں ہوگا گروپ سی کا اس سال پھر ہوگا یعنی پہلے ڈی اس سال والے ڈی ہوگا پھر سی ہوگا اگلے سال پھر ڈی ہوگا پھر سی ہوگا میں نے بتایا کہ جیسے گروپ سی کی 42 43 ڈی کی زیادہ نہیں ہوں گی پندہ سترہ بیس کے اس پاس ہوں گی گروپ ڈی کیا انہیں ڈھارا در دو سال پہلے کی تھی یہ تو بیک لوگ کچھ زیادہ ہو جاتا سی کا بیک لوگ زیادہ ہے کچھ کو بیڈ کے کار سے کچھ ویسے کاروں سے چار سال پہلے ہو بیسے بھی اور آل گروپ سی میں سنکھیا زیادہ ہے گروپ ڈی میں اتنی نہیں ڈی میں نے بتایا ڈی پرسنٹ پر جو بڑی باتیں کہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بھرتیوں پر سی ایم کا منوہ ریلا گروپ سی اور پولیس میں بھی نکالی جا رہی نوکری گروپ سی کے پدوں کی بھرتی کے لیے ہو چکی ہے سیوست پاتھر سا پریقش پرینام کے بعد گروپ سی کے لگ بڑھ چالیس ہزار پدوں کو کیا جائے گا گروپ دی کے پدوں کی بھرتی کے لیے جلد آئیو جت کی جائے گی سی ایٹی پریقشہ لگ بگ سترے سے بیس ہزار پدوں پر کی جائے گی بھرتی ہر ورش کیا جائے گا سی ایٹی پریقشہ کا آئیو جت ہر کوئی چاہتا ہے سرکاری نوکری سبھی کو سرکاری نوکری ملنا سمبھم نہیں بچوں کی سکلنگ بڑھانے پر کر رہے کام گمجور بچوں کی ویویسائی کے لیے کر رہے کام سال دوہجار جوہدے سے اب تک ایم ایس ایمی میں تیتیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ملا روزگار بار بار بدلتے ہیں پی ایم آئی ای کے آنکھڑے یعنی صاف ہے پردیش میں بے روزگاری پر جبردست پرہار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کے لیے مکہ منتری منوہرلال خود کام کر رہے ہیں پردیش کے یواؤں کو نہ صرف پاردر شیطہ اور میریٹ کے آدھار پر سرکاری نوکری دینے کا کام کیا جا رہا ہے بلکہ سرکاری نوکری کے علاوہ یواؤں کو اور خاص طور پر کمجور ورگی کے لوگوں کو کلڈ ڈیولپمنٹ کا کام بھی ان پر کیا جا رہا ہے تاکہ یواؤں کو صرف روزگار میں مدد مل سکے ہریانہ کے جیل اور اورجہ منتری رنجیت سنگھ نے پترکاروں سے باتشیت میں کئی اہم جانکاریاں ساچھا کی ہیں رنجیت سنگھ نے یہ بتایا کہ ہم بجلی ویباگ کو ہائی ٹیک کر رہے ہیں اس کے تحت خیتوں میں لگے ٹیوب ویل کو سور ارجہ سے چلانے کی تیاری ہے اور رات کے وجہ ہم خیتی کے لیے بجلی دن میں دینے پر جوڑ دے رہے ہیں اور ساتھی جیلو میں بھی صدار کو لے کر کے رنجیت سنگھ نے بات چیت کی ہے ایک رپورٹ آپ دیکھیں ہریانے میں بجلی شروع سے ہی بڑا مددہ رہی ہے سرکار بدلی سمیں بدلہ اور لوگ بجلی چوری چھوڑ کر بل بھر رہے ہیں ایسے میں سرکار کا بھی دائتو ہے کہ پردیش کے لوگوں کو امدہ سلدھائیں دی جائے ہریانے کے بجلی منتیر ارجہ سنگھ نے کہا کہ ہم اسی کڑی میں بجلی یوہاگ کو ہائی ٹیک کر رہے ہیں جس کے تحر خیتوں میں لگے ٹیوبیل کو سور ارجہ سے چلانے کی تیاری ہے رات کے وجہ ہم خیتی کے لیے بجلی دن میں دینے پر زور دے رہے ہیں بجلی یوہاگ کو اتنا سوکشم بنا رہے ہیں کہ کنٹرول روم میں ہی اپو وقتاؤں کی میٹر کنٹرول ہو سکیں اس یوجنا پر کام چل رہا ہے ہماری تیاری ہے کہ پردیش کے سارے چھے لاکھ کھیتی کے ٹیوبیل کنیکشن کو سولر پر لائے جائے کیونکہ ایک کنیکشن پر پرتی سال ایک لاکھ روپے کی سبسیدی سرکار دیتی ہے ایسا ہونے پر سرکار کو کروڑوں روپے کی بچت ہوگی ساتھی ہماری تیاری ہے کہ کھیتی کے لیے بجلی آپورتی رات کے وجہ دن میں دی جائے مکشمندری منہورلال کے ساتھ اس سمبند میں بیٹا خوش کی ہے جلد ہی اس کی گوشنا کی جا سکتی ہے بجلی بھاگ میں بڑے سطرپا سدھار کے لیے کہ ان سرکار کے سکارڈا یعنی سپروائزری کنٹرول ڈیٹا ایگزیویشن سسٹم پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے ہر جلے میں پچاس پچاس کروڑوں پے سے یہ سینٹرس ثابت کیا جائیں گے یہ سبھی مکھیالے کی کنٹرول روم سے جڑے جائیں گے اس کے شروع ہونے سے کنٹرول میں بیٹھے ہی کسی کا بھی بجلی کنیکشن کاٹنا اور جوڑنا سمبب ہوگا اس کے علاوہ لوڈ کو بھی ٹرانسفر کیا جا سکے گا ہر اوپوکتہ پر کنٹرول کیا جا سکے گا لوڈ سے ادھیک بجلی خرج کرنے والے بھی کنٹرول روم کے ریڈار پر رہیں گے میں بھی تھا ہمارے پی ایس پاور اومان شنکر جی بھی تھے ہمارے سارے ایم ڈیز تھے تو ہم نے ایک تو فرید آباد میں کھری اور دوسری اس کے بعد ایک آفتے بعد پھر گھڑ گامہ کری ہے اس میں ہم نے سارے بیلڈرز بلائے سارے انڈسٹریس بلائے سارے آپ کے آر ڈیو کے لوگوں کو بلائے تاکہ ہم اپنے دپارٹمنٹ کو ٹھیک طریقے سے اسے چکا چک کر سکیں کچھ میں سمجھتا ہوں فیفٹی سکسی پرسنٹ تو پروبلم ہم نے امیجیٹ سول کر دی جیسے بہت لوگوں کے تھے کنیکشنز انہیں لوٹ سنکشن ہو گیا اس کے بعد انہیں وہاں سے ریکمینڈ ہو گیا سنکشن نہیں ہو رہا تھا پیپر چندگٹ آتے تھے لنبا تو ہم نے کہا ایسی لیول پہ وہی تیہ کرو یہ بھی چھے مینے فائل اوپر کیوں جائے اس کا کوئی مینک نہیں جب سارا چیک ٹیکنکلی نیچے ہو جائے اس ترکے کے کچھ انڈسٹریس کی پروبلم تھی کچھ آر ڈیوے وڑوں کا تھا کہ بیلڈرز پیسہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے زبان نہیں کراتے جیسے ٹی ڈی آئی کے کیس میں تھا تو اس پہ کرے ہیں تو ہم نے پھر انہیں امیجیٹ میں انہیں بیلڈرز کا چھوڑو انہیں کریکشنز دے ہو تو آر ڈیوے وڑوں کا منہ کنیکشن دینے شروع ہوتی ایسے لوٹ بھی کرے ہیں وہ چیزیں تھی جو کچھ سجاو آئے اچھے تو ہمارے شیرشن سے نے چاٹر کنٹا بہت فروٹ فول میننگ وہ میننگ فول میٹنگ اس کا ہمیں کافی لاب ملا ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے لوگوں کو بڑھ رہا ہے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں ابھی سی ایم صاحب سے بھی ڈسکس ہوا دیکھ تو ہم سولر پہ دن میں ٹیوبر لانے کے لیے کر رہے ہیں کہ دس دس میگا وٹ کے کنیکشن جیسے جھجر میں کر دیں عصار کر دیں بیوانی میں کر دیں سرسہ میں فاتحباد میں جیند میں یہ علاقہ ہے جہاں پانی نزدیک مل جاتا ہے دس دس میگا وٹ کے ٹیوبر کنیکشن لگیں گے سو لرکے تو اس میں دس میگا وٹ میں یہ ہے اب جلے کے سبی ٹیوبر لان کر دوں تو دن میں دیا جائے جسے کسان یہ بچ جائے گا کہ اسے رات کو سردی میں اب دیسی دسمبر جنری میں رات کو دو بجے جا کے آپ پانی کیسے لگیں گے سووے چار بجے اٹھ کے پانی میں جانا بہت دکت ہے انہیں دن میں مل جائے گی ہمیں بجلی سست ملے گی سو روپے میں دو ڈھائی روپے ملے گی تو ہم جب سات روپے آٹھ روپے لے رہے ہیں اس سے ہم بچ گئے ہمیں ہمارا ریمنیو بچ رہے ہیں کسان کو رات کو نہیں میند کرنی پڑے دن میں پانی لگا لے گا سامنے دیکھنے میں بھی ٹھیک دیکھتا ہے پھر خیر میں ہم اگلے سات آٹھ مینے میں کھٹ لیں گے چھارک مہینے لگ جائیں گے کسان کو کیا ریٹ ملے گی کسان کو تو دس فیسے پر پہلے بھی دے رہے ہیں آپ بھی دے رہے ہیں اور ہاں سولر والے پہ اور زیادہ ہوگا سولر والے پہ جو ہے ہم جو سبسیدی دے رہے ہیں وہ کافی ہے وہ مطلب وہ ان کے جو کسام یو جنا میں ہیں اس میں جو دیں گے اسے تو اس کو تم اسی ریٹ بھی دیں گے جو پہلے چلے دس فیسے پر لگے وہ تو ہمارے یہ ہم نے بھیجلے دینی ہے جو پہلے دے رہے ہیں وہ دوسرا یہ لگ ہے وہ سنٹرل گومنٹ ہے دس فیسے پر لگے نہیں کچھ نہیں ہم لگائیں گے سارا گومنٹ لگائیں گے جیسے ہمارے پاوٹ سٹیشن لگے یہ پلانٹ میں کتلا درچہ ہوگا اب ڈیپینڈ کرے گا چھوٹا بڑا کہیں یا کسی گئے اب بہت زیادہ نہیں ہوں نہیں نہیں کوئی ایسا ہماری دوسرے والے پہ ہمیں ہمیں سنٹرل گومنٹ سے بہت پیسہ ملتا ہے جو سب سٹیشن ڈیولپ کرتے ہیں ایسا بھی کلکل کر کے نہیں دیکھا ہمیں آپ سے پوچھ گئے تو میں افید سے بتا سکتا ہوں پر بہت زیادہ نہیں ہے پر جہاں میں بجلی سنٹرل ایک منتر سے کہا پر ہمیں جتنا خرچ آئے گا اس سے زیادہ ہمارا بجائے گا ہمیں دو ڈائی روپے پروڈکشن ملے گی دوسری مزاد سے لیں وہ سات روپے آئے گی ہمارا دھرمل کی پروڈکشن ہے وہ بھی پانچ روپے کے قریب آتی ہے تو ہمیں جب دو ڈائی ملے گی تو ہمارت اور خرچہ تو اسی دن نکل جاتا ہے ہریانہ کے جیل اور بجلی منتری رنجیس سنگھ نے کہا کہ ہریانہ کی جیلوں میں بریٹوش کال سے چلا آ رہا کھان پان اور اس کا سمیں بدلا گیا جبکہ ہارڈکور کرمینل کے لیے ایک وشیش جیل بنائی جائے گی رنجیس سنگھ نے کہا کہ اب سے پہلے جیلوں میں شام ساڑھے چار بجے قیدیوں اور بندیوں میں کھانا پروز دیا جاتا تھا جبکہ نئے پرافدھان کے انصار سوریسٹ کے دوران قیدیوں اور بندیوں کو کھانا ملے گا جبکہ سفتہ میں دو بار کھیر چورما اور انہیں مٹھائی بھی جائے گی انہوں نے بتایا کہ ہریانہ میں دو نئی جیلوں کا نرمار فتیوات اور ریواری میں کروائے جا رہا ہے بروگرام میں ایک ہائی پروفائل جیل کا نرمار کیا جا رہا ہے جس میں ہارڈکور قیدیوں اور بندیوں کو رکھا جائے گا جیل میں ہمیں بہت سودار کر رہا ہے ابھی ہم نے ایک تو تقریب انتائی کر دیا کہ سنسیٹ سے سنسیٹ کھانا ملے گا اس سے ایک مہنے میں ہمارا یہ شروع ہو جائے گا ان پرنسپل ہی ہم نے تے کر دیا کہ پہلے کھانا جو تھا وہ ساڑھے چار مجھے ملتا تھا یہ بیٹیس ٹائم سے ہی چلا رہا ہے تب یوں کر دیا جاتا تھا کہ اندروں میں بجلی تھی نہیں اور ہمارے یہاں جب بیٹیس تھے تو تو اپنے طریقے سے کر دیتے انہیں کوئی ہمینیٹریان تھے انہیں کے لوگوں کو کیا تکلیب ہونے کہ انہیں زلدی کھانا کھا کہ لائٹ ہے نہیں اندھیرے میں زلدی پہلے ہوئے تو دن چھپنے سے پہلے اندر کرو تو تب سے چلا اب تک کسی نے نوٹیس نہیں دیا ہم نے دیکھا کہ مئی جون میں جو آدمی ساڑھے چار مجھے اٹھے گا وہ اٹھ کے پانی پینا چاہے گا چاہے چاہے گا 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 دو بجے اسے اٹھ کے ماشروم جانا پڑے گا تو یہ کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ کیوں آرہا کہتا ہے سب بیٹیس ٹائم سے نہیں اسے بدلو پھر ہم نے ساڑھے ساڑھ سے ہمارے ڈی جی پیچے کرا پھر یہ کرا کہ سنسیٹ سے سنسیٹ ہی ہم نے تے کر لیا بس اسے ایک میں آ جائے گا یہ کر رہے ہیں کہ پہلے جیل میں سات روٹییں ایک آدمی کو دینے کا تھا اس میں بہت ایدھر دھر ہوتا تھا اب ہم نے کرا کہ جو جینورن ہے وہ دو اب بائیس سو پچاس کہہ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روٹی جیتنی چاہیے وہ دو بھگ کی پیسے کوئی ڈیٹلائز کرو اس میں ہفتے میں دو دن ابھی اپنے ایکس تو نہیں بنا ہو جائے گئے اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک وقت ہفتے میں دو بار ایک بار انہیں یا تو پینی دیں ڈیٹسو گرام یا اس کا چھوڑ ماں دیں اور دوسرے دن جو ہے یا کھیڑ دیں ڈیٹسو ڈیٹسو گرام تاکہ انہیں بھی تھوڑا سی لائف میں چینج ہے وہ بھی سمجھے کہ سارے اپرادی نہیں ہے دیکھئے اپرادی تو ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے باقی تو گٹناؤں سے چلے جاتے ہیں کریمنال ہارڈ کریمنال تو بہت کم ہے اور اگر کوئی ایسا کرنا تو وہ بھی بات میں دیکھا جا سکتا ہے پر باقی تو نائنٹی پرسنٹ لوگ تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہم نے دیکھا ہے نہیں ہے بہت کم لوگ کریمنال ہیں وہیں جیلو میں فون ملنے کو لے کر جیل منتری راجی سنگھ نے بتایا کہ ہریانہ کی جیلو میں سرکشا اور راجی سے کافی زیادہ بہتر ہے دیش کی جیلو کی آپ خبریں پڑھتے ہیں ٹی وی پی پی آت یہ میں بھی دیکھتا ہوں ہمارے یہاں موبائل تو مل جاتا ہے پر کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہماری جیلوں سے نیچے سے کوئی سرکھ نکال کے بھاگے اور یعنی کوئی دیوار سے بھاندھ کے چلا گیا ہو یا باہر جب کیجیوں کے لے کے جا رہا ہے انکاؤنٹر کر کے کوئی چھوڑا کے لے گیا ہو اس طرح کہ کہ ہمیں ایک بھی کٹھنا نہیں ہے موبائل جیل جو ایک آپ سمجھے کہ ستر اکڑ میں ہے سو اکڑ میں جیل ہے جس کی دیواریں ہیں رات کو کوئی بھی اندھیرے میں ایک بہت چھوٹی جیل ہے کوئی فیمک کر سکتا ہے ایکسپسنل کہیں کہیں گھٹنا ہے ہو جاتی ہے جس کو آپ چیک نہیں کر سکتے ہر جگہ اتنی سکیورٹی تو نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی دیکھ ہی نہیں سکے پر اندر ڈر ہے کہ اگر کسی نے لے لیا موبائل پکڑا جائے گا اسے چھکی پر ڈال دیں گے تو اس پیار سے ڈسپلن سے ہی ہے کہ ہمارے بہت کم موبائل ملے مل جاتے ہیں کبھی ہریان سرکار کی بات کریں تو چاہے کسانوں کو رہت دینے کی بات ہو یا پھر آمجنتہ کو ہر ورک کو ہر طرح سے رہت دینے کی کوشش سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے ایسے میں بجلی کو لے کر جہاں رہت کسانوں کو دے گئیں تو جیلوں میں بھی قیدیوں کو کافی رہت ملے ہیں ہریانہ میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان شروع کیا تھا پی اے مودی نے لیکن سی ایم منوہر لال نے اس ابھیان کو سفل بنانے کے لیے پورا جوڑ لگایا منوہر سرکار کی پریاسوں کے بعد اب ہریانہ میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کے سکاراتمک پرینام بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے فلسور روپ ہریانہ میں بیٹیوں کی سنکھیا میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے اس بار لگا انوپاد میں پورے ہریانہ میں نمبر بڑھن پر فتیاباد جیلا رہا تو وہیں گھروں نہ چھیتروں میں بھی بیٹیوں کی سنکھیا کافی بڑھی ہے ایک ریپورٹ آپ دیکھیں پردیش کی منوہر سرکار کے پریاسوں کے بعد اب لنگان اوپاد میں کافی سدھار ترج کیا جا رہا ہے دیش کی پردان منتری نارینڈر موڈی کی اور سے جنوری دو ہجار بندرے میں ہریانہ میں ہی پانی پت کی سنکھیا جا رہا ہے ہریانہ میں لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کی کافی کمی تھی لیکن جیسے ہی سیم موڈی نے ہریانہ سے یہ اویان چھیڑا تو ہریانہ کی بیجے پی سرکار اور سیم منوہر لال نے اس کے لیے لوگوں کو جاگروک کرنا شروع کر دیا اور اب منوہر سرکار کے پریاسوں کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اب بردیش میں اس کے بہتر پرینام بھی سامنے آ رہی ہیں پچھلے ساکھ سالوں میں بردیش کے لنگانوباد میں کافی صدار ہوا موڈی منوہر لال سمیں سمیں پر ایسے گاموں کو سمبانت بھی کرتے رہتے ہیں جہاں لنگانوباد میں کافی صدار درج کیا گیا ہو یا پھر ایسے ادھیکاریوں اور اوپای اختوں کو بھی اچھا کام کرنے کے لیے فروض صاحب کرتے ہیں سبھی بردیش میں لگاتار لنگانوباد میں صدار ہو رہا ہے بیچی بچاؤ بیچی پڑھاؤ ابیان کا سب سے زیادہ اثر پتے آباد میں دیکھنے کو ملا یہاں بیچیوں کی برتی لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے اور لاتو تیاری بھی لگنے لگی تھے یہی کارن ہے کہ جلے کا لنگانوباد سال 2022 کا فروض دیش میں سب سے زیادہ رہا یہاں پر ایک ہزار لڑکوں کے مقابلے آپ 950 بیچیوں نے جن گیا ہے لنگانوباد میں پتے آباد جلہ فروض دیش میں پہلے نمبر پر رہا لنگانوباد ہمارا جلہ فتے باد نمبر ون پوزیشن لے کر آیا ہے اور یہ سال کی جو ایوریج ہے وہ 950 تک پہوچ پائے ہیں ہم اور سٹیٹ ایوریج 970 رہی ہے اور ہم سیکس ایٹ پر ریشو جو ہماری فتے باد جلے کی ہے اس میں ہم لگتار پچھلے چھ مہینوں سے نمبر ون پوزیشن پر ہی آ رہے ہیں یہ فتے باد کے لئے بہت غرب کی بات ہے اس کا شرے میں فتے باد کی جنتا کو دینا چاہوں گے جو کی مہیلائیں اسپیشلی جو جاگروک ہیں اس کو لے کے بیٹیوں کو ہمیں بچانا ہے اور اسی سوچ کے ساتھ ہمیں آ کے چاہتے ہیں اور ہم ہر مہینے اس کی جو میٹنگز ہیں وہ بقاعدہ کرتے آ رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ریجسٹرڈ سینٹرز ہیں ان کی ہم ٹائم ٹو ٹائم انسپیکشن کروا رہے ہیں ٹیمز گھٹھت کر کے اور جو اویرنس ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہماری بہت حد تک ہم اس میں کارگر رہے ہیں گھرونڈا چھتر میں بیٹیوں کی سنکھیا میں بھاری بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے لنگان اپاد کے ماملے میں گھرونڈا چھتر نے پچھلے سال کے آنکڑوں کو توڑا پچھلے سال جہاں اے ہزار لڑکوں کے پیچھے لڑکیوں کی سنکھیا آٹھ سو پچھپن تھی تو وہیں اس سال یہ آنکڑا نو سو انٹالیس پر پہنچ گیا ہمارے علاقے میں میں گھرونڈا سی ایسی بات کروں تو پچھلے ایک سال پہ ہم نے کافی سو دار کیا ہے پچھلے سال یہ اس آنکڑا آٹھ سو پچھپن تھی یعنی کہ ایک ہزار لڑکوں پر آٹھ سو پچھپن لڑکیں پیدا ہوئی تھی جو اس سال دوزار وائیس تھی رہوڑی سے دیسمبر تکہ منٹاٹر دیکھیں تو یہ نو سو انتالیس ہو گئی ہیں یعنی کہ نو سو انتالیس لڑکیوں پیدا ہوئی ہیں اور ایک ہزار بچے لڑکیں پیدا ہوئی ہیں تو اس میں کافی سو دار ہوا ہے بیچی بچاؤ بیچی پڑھاؤ ابیان کو پربابی روز کے دھراتل پر اتارنے کے لیے ہریانہ سرکار کے پریاس جاری ہیں اس کا مکھے ادیش شف لنگ انوپاد میں سو دھار کرنا اور بیچی کے ماتا پتہ کو بیچیوں کو اچھے شکشہ پدان کرنے کے لیے پروس پاہ کرنا ہے اس یوجنا کے جرگے کئی پریاس کیے جاری ہیں جس سے کی دیش کے ناغریکوں کی سوچ میں بیچیوں کے پتی سو دھار کیا جا سکے موکہ منتری بانوہر ڈال کے کشل لنٹردو میں ہریانہ پردیش لگاتار رفیقاس کی اورہ کرسر ہے ایسے میں ہریانہ کا ہرورگ سرکار کے کاموں سے کافی سنتوش بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ہریانہ سرکار کا ایک ہی مقصد ہے کہ پردیش کے انتی ویکتی کا ویکاس بھی کیا جا سکے فلال ہمارے خاص کارکرم ہریانہ ڈائری میں آج کے لیے بس اتنا ہی نمسکار موسیقی